ویلکم تو تو سپر انٹرٹینمنٹ چینل راما سیریل جرن کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے نیشہ نے اپنا اصلی رنگ دکھایا تو اسوند کو ہوش آیا وہ بار پار اپنی ان غلطیوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس نے واقعی میں مینو کے ساتھ اور سارے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادتی کی انہیں بہت تکلیف دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس غلطی کا آزالہ کرے مگر اب یہ سب کچھ ناممکن ہے کیونکہ مینو تو اس دنیا سے چلی گئی اب اسوند کی بہن اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے خود کو اس کمرے سے باہر نکالو گے تب ہی تو ماضی تمہارا پیچھا چھوڑے گا اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ ماضی اس سے باہر نکلو اور آگے کا سوچو مگر اسوند ہے کہ وہ اپنی بہن کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور وہ بار بار ماضی کے بارے میں ہی سوچ رہا ہے اور یہی سوچ رہا ہے کہ اس نے کیوں نیشہ کی بات مانی جو آر واشنگ سوپر انٹرٹینمنٹ تو در نیکس سین میں آپ لوگ دیکھیں گے احمد جو کہ بار بار عریج سے اظہار محبت کہہ رہا ہے اس پر تو وہ اظہار محبت کری رہا تھا کہ اچانک سے وہاں پر نیشہ آ جاتی ہے اور وہ سب کچھ سن لیتی ہے اب وہ اس بات کو سنتے ہی خوب آگ بگورہ ہوتی اور کمرے میں جا کر چیزیں توڑنا پھوڑنا شروع کر دیتی ہے جس کے بعد اسفانت یہ ساری آوازیں سنتا ہے تو وہ اس کی کمرے میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کیوں توڑی ہو چیزیں جس پر نیشہ اسے کہتی ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے یہ تمہارا پرابلم نہیں ہے میں جو مرضی کروں تم جاؤ اپنی بیوی کی خدمت کرو اس کے پیر دباؤ اس کے ہاتھ دباؤ نیشہ کا یہ تانہ سنتے ہی احمد کو غصہ آتا ہے اور وہ اسے خود سے چھپ کروا دیتا ہے مگر نیشہ کہاں چھپ کرنے والی ہے جس کے بعد وہ اسے ایک تھپڑ بھی رسید کرتا ہے وہ بھی گال پر اب نیشہ کی بیستی ہر طرف ہو گئی سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے اور نیشہ کو خوب باتیں سنائے اور یوں نیشہ کہیں کی نہیں رہی واقعے میں نہ تو وہ اسوند کی رہی اور نہ ہی احمد کی سو بیورز کس کس کو انتظار ہے نیشہ کے برے انجام کا اپنی رائے کا حضر کمنٹ سیکچن میں ضرور کیجئے گا سپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کے نہ بلکل بھی